کیتل کے گاؤں چوشالہ میں بجلی مہک میں اور گرامنوں کے بیچ ویباد کی خبر آئی ہے پھلحال ویباد کا مکہ کارن حال ہی میں گلی کے اندر لگے پول یعنی کھمبوں کو بتایا جا رہا ہے دراصل تصویروں میں دکھ رہی سڑک چوشالہ گاؤں کو خرک پانڈوا سے جوڑتی ہے گرامنوں کا کہنا ہے کہ بجلی مہک میں دوارہ خیتوں میں رہ رہے خرک پانڈوا گاؤں کے کسی ویکتی کے لیے خمبوں کے مادیم سے بجلی کی سویدہ دی جانی ہے جس کے لیے مہک میں کے عدیقاری نیوموں کو تاک پر رکھ کر کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ سڑک کی زمین پر کوٹ کیس بھی چلا ہوا ہے اور مہک میں دوارہ بینا پنچائت کی انمتی کے ہی پول گارڈ دیے گئے ہیں گیارہ ہزار ووٹ کی تار ہونے سے گرامنوں کو بھویشے میں بھی کسی بڑی درگھٹنا کے ہونے کا ڈر ہے حالانکہ ادھکاریوں نے باتچیت اور تقنیقی پہلوں کو دھیان میں رکھ کر معاملے کا حل کرنے کی بات کہی ہے یا لیکن سوچنی چیزی میں آیا گا سرپنگیلا بات کر رہے ہیں اس رسطہ بھی بہت ہوگا موسیقی 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 یہاں سے ہم کو لائن لے کے جانی تھی ایسٹیمیٹ کے مطابق اور کونٹریکٹر یا ٹھیکے دار جو کام کر رہے تھے تو اس میں بیچ میں دکھتے آئیں تو پھر میرے کو بھی آنا پڑا ہے سائٹ پہ سائٹ کی اب میں نے کنڈیشن دیکھ لی ہے اور اس کے بعد ہمیں ویچار بھی مرض کر کے آگام کروائی کریں گے نہیں سر جیسے جس طریقے سے گاؤں آسی ویروڈ کر رہے ہیں گرامیر ہاں کی پہ 11000 وولٹ کی تو لائن ہے کسی گھر کے آگے سے گدرے گی تو کل کو اگر کوئی یا نونی ہوتی ہے تو اس کا جمعہ دار بنائے گا نہیں ویسے یا نونی نہیں ہوتی 11000 وولٹ کی کیونکہ انسولیٹر لگائے لگائے ہوتے ہیں وہاں پہ اور اگر بائی چنس ارثنگ ہو بھی جاتی ہے تو لائن ٹریپ ہو جاتی ہے پیچھے دیں کیا اگر جن کے مکان بیچ میں پڑھتے ہیں اگر وہ ویروڈ کریں تو اس کے بعد بھی لگا لگا سکتی ہے نہیں دیکھو ویروڈ نہیں نہیں ویروڈ ویروڈ اگر ایسے کرنے لگ جائیں تو پھر تو آئے گی نہیں لائن کئی سے بھی کیونکہ جیسے یہ لائن بھی کئی نہ کئی سے آ رکھی پانی پت سے کھیتوں سے ہوتے ہوئے ایسے کیونکہ ویروڈ کوئی کارن نہیں ہو سکتا نا کہ بھی ایک سیمپل نہیں اس میں پرمیشن کے لیے ہم نے سائٹ کنڈیشن دیکھ لی ہے ابھی اس کے بعد ہم ویچار بھی مرض کر کے اپنے جائی کے ساتھ اور اس کے بعد ہم آگامی کروائی کریں گے جس طریقے سے جہاں سے یہ لائن گزر رہی ہے اس پر پہلے سے ویواد ہے اس جو سڑک ہے یہاں پہ آگی اس کا ہم کو ہاں اس کا چلتے آپ لائن گزار دوگے تو پھر بعد میں دیکھتے نہیں ویواد کا ہم کو ابھی پتہ چلا نا جب ہم لائن کو ٹیپنگ کرنے کے لے کے جا رہے ہیں بیچ میں ویواد اب کریٹ ہو آئے تو اس سائٹ پہ تو ہم ابھی آئے ہیں ہاں دیکھیں گے نا کی بھئی ویروہد جائج ہے یا نا جائج ہے اگر ویروہد نا جائج ہوگا تو لائن تو جائے گی پھر تو ایسے کوئی روک نہیں سکتا اس کو اگر جائج ہے تو ہم دیکھیں گے کیا پوسیبلیٹی ہے اس کی یا کوئی کنجومر صحیح بول رہے ہیں جو گاؤں والے ہیں صحیح بول رہے ہیں تو جیسے ایک مسائی تھی بھی پلاٹ آئے گا ہاں رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں گے پٹواری یا تحصیلدار صاحب سے ملکے کہ بھی سوال سر یہ لائن جو نکل رہی ہے وہ کس پر پچھ سے نکل رہی ہے کسی انڈویوزل کے لیے نکل رہی ہے یا ہاں مطلب کس کنیکشن دینے کے لیے ایک انڈویوزل انڈویوزل کنیکشن دینے کے لیے نکال رہے ہیں نہیں جس کو ہم کنیکشن دے رہے وہ بھی تو گرامینی ہے ابھی انڈویوزل ہے اور فیوٹر میں اور بھی گرامینی سے جڑ سکتے ہیں میں تو دل باغ ہوں سرپنس پرتینی دی ایک انڈویزل کے لیے ہاں لائن جوڑی جا رہی تھی کیا اس بابت پنچایت سے پرمیشن لیگی؟ کوئی پرمیشن ہے پنچایت کے پاس کوئی میسیج نہیں ہے گیارہ جار کی لائن دبنے کی بات آرہی ہے کچھ گرامین بھی وہ آرہی ہے گرامین انتراز کر رہے ہیں تو دیکھو کچایت تو گاؤں کے ساتھ ہے اگر تو گاؤں سامتی دیوہ کا تو نکل جائے گی نہیں نہیں اگر سامت ہوگا تو کوئی نہیں نکل رہی نہیں جس طریقے پہ پہلے یہ تو سڑک پڑھنے کیوں وہ سڑک پہ بیوات چل رہا ہے بیوات چل رہا ہے اس کے بعد یہ لائن نکال رہے ہیں بینا پھر یہ بیوات کی جگہ میں نکل رہی ہے بیوات جگہ ہے یہ کلیر نہیں ہو رہا راستہ بھی تک تو اس چیز کا تو کیوکرکاس کا بھی بیلائن یا پلاٹمہ کو ہے یا اسمہ کو ہے جب راستہ کلیر نہیں ہے راستہ کے نسان دے یہ اونی ہے اس کے بعد کلیر ہوگا گئی ہے شروع اسلام ہے جی اپنا چیز سالہ نوازیوں میں دکت ہے جی اپنا ایک روڑ جو کھرک ہو جاتا ہے اپنا ایک روڑ تو یہاں کو جیئی صاحب نے اور ایش ڈیو صاحب نے بغیر کسی اس کی صلح لے اپنے گام کی پنچائت کی بغیر صلح لے یہاں سے کھمبے گڑوا دی اور یہاں سے جائے گی گی گیارہ جار وولٹیج کی تار اور وہ بھی کس پر پچھے جائے گی کوئی مچھلی پالن کرے گا وہاں پہ کوئی خرک کا بنت آیا سمسیر سنگھ وہاں پہ ایک بندے کے لیے سارے گاؤں کو پریشانی اٹھانی پڑے گی اتنی لمبی اور اس کے نیچے ہے جو پیڑ پودے لگائے گئے ہیں اور پیڑ پودے لگنے کے بعد دیکھو فالٹ ہونے سے نہیں رہے گا فالٹ ہونے کے بعد کونڈ سنبھا لے گا اس کو بار بار کونڈ کمپلینٹ کرے گا اور یہاں پہ تار فالٹ ہوگی تو بچے بجورگ اور یہاں سے کتنی مطلب پسو جاتے ہیں گاہیں بہن سے پانی پینے کے لیے آگے جوڑ ہے تو یہاں پہ کرنٹ بھی لگ سکتا ہے اس سے آدھے بھی ہو سکتے ہیں تو اس بچاو کے کارنام نے مطلب بولا ہے گورنمنٹ سے یہاں کو اللاؤڈ نہیں کر سکتے کیونکہ سرپنچ صاحب بھی سہمت نہیں ہے اس سے یہاں کو اللاؤڈ نہیں ہے کیونکہ آگے ایک بات ہو رہا ہے جو یہ روڑ بن رہا تھا یہ بھی رک گیا ہے یہ بھی اسی وجہ سے رکا ہے پلانٹ کہاں پہ کس کے کٹے ہوئے یہ کوئی ابھی تک پتہ نہیں ہے کلیر کورٹ میٹر چلا ہوا ہے اس پہ اور جہی صاحب نے بغیر اس کی مطلب باتچیت کیے ایسے ہی خمبے گڑوا دیا اب ایس ڈیو صاحب آئے تھے یہاں پہ اور باتچیت کر کے گئے ہیں وہ بول رہے تھے اس میٹر کا ہم کو پتہ نہیں ہے اور ابھی پتہ چلا تو بلا آگے ہم باتچیت کریں گے اور کہیں سے دیکھیں گے اگر آپ ویروہد کر رہے ہیں ویروہد جائج ہے تو ہم یہاں سے خمبے گھاڑ لیں گے اگر نجائج ہے تو تار تو یہاں سے نکلیں گے گیارہ وولٹیج کی اچھا ہے کتنے کیوں یہاں پہ ابھی کلیر نہیں ہے دیکھو یہاں پہ مطلب جو پٹواری ہے پٹواری بھی آتھ کھڑے کر گیا تھا اس کو یہ نقشے کا نہیں پرپتہ بھی کس کے کہاں پہ پلاٹ ہے جب تکے کلیر نہیں ہوگا تب تک یہاں پہ لائن نہیں لکھ سکتی اور یہ روڈ پہ بھی کورٹ کیس چلا ہوا ہے اس لئے رکھا ہوا ہے سارا کام